دوہزار چودہ میں دھرنا دے رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کی ملی بغت کے ساتھ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی تو وہ جمہوریت کے خلاف سازش کر رہے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح مسلم لیگ نون کو اور ہماری ریڈرشپ کو بدنام کر کے بنا لیں گے لیکن وہ اصل میں راستہ کھو رہے تھے کیونکہ محض وزیراعظم بننا جو ہے یہ کوئی مقصد نہیں ہوتا یا حکومت میں آ جانا بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں میں اس پہ آج بھی نہیں بہت بار بات کر چکا ہوں کوئی ایک سیاسی جماعت کوئی ایک اکیلی لیڈرشپ یا مارشلہ لگانے والے یا عدلیہ پاکستان کو مسائل سے تنہا نہیں نکال سکتے لیکن سب سے اہم رول جو ہے اس میں وہ پارلیمنٹ کا ہے تو پارلیمنٹ کو جو زنجیرے پہنائی گئی ہیں ان زنجیروں کو پہنانے کے عمل میں عمران خان سب سے بڑے بینیفیشری بھی ہیں اور اس کھیل کا حصہ بھی تھے پھر اس میں مختلف وقتوں میں لوگ آتے رہے اسٹیبلشمنٹ میں اور جوڈیشری میں اور وہ ان کے ساتھ اس کھیل کے حصہ دار بنتے رہے بہت سے لوگ ریٹائیڈ ہو کے جا چکے ہیں وہ تاریخ کے کٹیرے میں کھڑے رہیں گے اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ہیں اور عدلیہ کے لوگ بھی ہیں جینرلز بھی ہیں اور ججیز بھی ہیں مگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کے مین بینیفیشری ہیں اور ان کے ساتھی تو وہ ایک مجرم کے طور پہ تاریخ کے کٹیرے میں کھڑے ہیں اس کا جواب تو انہی کو دینا ہے